اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے بیالوجی کا پیپر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کچھ ٹپس ہیں کچھ امپورٹن پوائنٹس ہیں جن کو یوز کر کے ہم بیالوجی میں اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں دیکھو کوشن پیپر اٹیمٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری پریزنٹیشن ہمارا پیپر اٹیمٹ کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا اگزامنر پر امپریشن بہت اچھا جائے اور آنسر شیٹ دیکھ کے یہی امپریشن جانا چاہیے کہ اس بچے نے پورا سل پڑھا ہے اس سے پتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو پریزنٹ کیسے کرنے کیسے ہم نے کوشن کو اٹیمٹ کرنے کون سے پوائنٹ لکھنے ہیں کن باتوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کن باتوں کو انڈرلائن کرنا ہے تو یہی کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے تو کوشن پر ہمارا تین سیکشن پر کنسسٹ ہے سیکشن اے سیکشن بی اینڈ سیکشن سی سیکشن اے میں ہے ایم سی کیوز ایم سی کیوز کیسے ٹیم کرنے پہلا سیکشن ہے تو اس کی پریزنٹیشن بہت اچھا ہونے چاہیے فرس ایمپریشن ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ہم نے سیکشن اے کی ہیڈنگ کیاپٹر لیٹرز میں ڈالنی ہے سینٹر میں سیکشن اے ٹھیک ہے انڈرلائن کر دینا ہے اس کے بعد ہیڈنگ ڈالنی ہے کوشن نمبر ون پھر ہیڈنگ ڈالنی ہے آنسرز آنسرز ہم نے لکھ لیا اب ہم نے نمبرنگ کرنی ہے نمبرنگ اسی فارم میں ہوگی جس فارم میں کوشن پیپر میں ایم سی کیوز لکھے ہیں اگر رومن میں ہے تو رومن کاؤنٹنگ میں ڈالو گے اگر نمبرز میں ہے تو نمبرز ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ کام آنسر شیٹ کے بلکل کورنر پر نہیں ہوگا بلکل سینٹر میں ہوگا اب جو بھی رائٹ آپشن ہے وہ ہم نے لکھ دیا اس کے بعد ہم نے ایک لائن اسکپ کرنی ہے ٹھیک ہے ایک ایک لائن اسکپ کر کے ہم نے اپنے سارے ایم سی کیوز کے آنسر لکھنے ہیں اور جب ہم نے آنسر لکھ دیا تو اسے انڈلائن کرنا ہے with blue marker تو اس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے سیکشن اے ایم سی کیوز جب نیو سیکشن سٹارٹ ہوگا تو وہ ہمیشہ نیو پیج سے سٹارٹ ہوگا سینٹر میں ہیڈنگ آئے گی کیپٹل لیٹرز میں سیکشن بی اچھا اگر ایم سی کیوز کے لاسٹ میں ایکسٹر لائنز بچ رہی ہیں تو وہاں پر ہم کیا کریں گے سیکشن بی وہاں سے سٹارٹ نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر اگر ایکسٹر لائنز زیادہ ہیں تو اس طرح سے پین سے یا پوائنٹر سے اس طرح سے یا پھر مارکر سے لائنز ٹال دینا تو جو ایکسٹر لائنز پیج سے وہ بھی کور ہو جائے گا اور ہمارا جو نیو سیکشن ہے وہ بھی نیو پیج سے سٹارٹ ہوگا یہاں تک ہوگیا اب سیکشن بی میں ڈیفرنٹ کورشنز ہوتے ہیں ڈیفنیشن کے اگر ہم بات کریں سمپل دیفائن کا کوئی بھی کورشن ہے تو سب سے پہلے تو کوشن نمبر ون سینٹر میں بھی ڈال سکتے ہو اور کورنر پر بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر بھی ڈال سکتے ہو لیکن پھر سارے کوشنز میں ایسا ہی ہوگا اگر سینٹر میں ڈالنا ہے تو سب میں سینٹر میں اگر سائٹ پر ڈالنا ہے تو سب میں سائٹ پر اس کے بعد آنسر فر ایکزمپل کوشن ہے ڈیفائن ہومیوز ٹیسس تو اس کے بعد ہیڈنگ آئے گی ہومیوز ٹیسس کی ٹھیک ہے پھر ڈیفنیشن ڈیفنیشن کی الگ سے ہیڈنگ آئے گی ڈیفنیشن کی ہیڈنگ آگئی اس کے بعد پھر ڈیفنیشن لکھ ہو گئے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ڈیفنیشن لکھ رہے ہوتے ہیں کوئی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو وہ سینٹر میں لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے سینٹر میں لکھنا چاہو دیفنیشن سینٹر میں لکھ سکتے ہو اس طرح سے پوری لائن میں لکھنا چاہو تو وہ بھی لکھ سکتے ہو ڈیفنیشنز کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں ایکزمپلز بھی ہوتی ہیں تو اگر کوئی ایسی definition ہے جس میں ہم example دے سکتے ہیں تو question میں اگر mention نہ بھی ہو تب بھی example کے heading ڈال کے ایک دو example mention کر دینا بہتر ہے ٹھیک ہے یہ ہوگیا definition کے ہم نے بات کر لی next ہم بات کر رہے ہیں difference ٹھیک ہے difference آتا ہے do topic میں ہم نے difference لکھنا ہوتا ہے تو again question number two answer three points لکھنے ہوتے ہیں difference کے for example ہم difference لکھ رہے ہیں inspiration اور expiration میں تو heading سب سے پہلے ڈالنی ہے difference between inspiration and expiration center column بنا دیا اگر نیاں پہ inspiration کے heading آگئی expiration کے heading آگئی اب یہ بات دھیان تا سن لو کہ ہم نے for example three points لکھنے ہیں inspiration expiration کے تو ان three points کی بھی separate heading ہوگی جیسے کہ first point میں اگر ہم definition لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے definition ہی لکھتے ہیں ہمیشہ first point میں تو heading آئے گی definition center میں آئے گی definition کی heading پھر یہاں پر inspiration کی definition expiration کی definition پھر اگر ہم second point میں بتا رہے ہیں diaphragm کی movement تو heading آجائے گی movement of diaphragm یہ بات ہو گئی third point میں for example ہم بتا رہے ہیں thoracic cavity کا pressure تو heading آجائے گی pressure of thoracic cavity پھر یہاں پہ بتا دو گئے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہماری presentation بہت اچھے ہو جائے گی اس کے بعد ہمارا impression اچھا جائے گا ٹھیک ہے اور third point یہ ہے کہ ہم نے جو باتیں لکھی ہیں وہ highlight ہو جائیں گی ٹھیک ہے examiner کو اس کے لئے پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ہماری جو بات ہے جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ ان heading میں ہی highlight ہو جائے گا third point اس میں یہ ہے reasoning questions کوئی بھی reasoning question آتا ہے تو ہم نے اس کا answer کیسے لکھنا ہے question 3 ٹھیک ہے answer کے heading ڈال دیا اب ہم heading ڈالیں گے reason اور اس کا reason لکھیں گے ٹھیک ہے اچھا اب reason میں کچھ بچے یہ question کرتے ہیں کہ reason 2 line میں لکھیں 3 line کتنا لکھنا چاہیے تو دیکھو ہر reason میں ایک ایسا point ہوتا ہے جو وہ checker سننا چاہتا ہے جس پر marks دیے جاتے ہیں اگر بچے نے پورے ایک page کا بھی reason لکھا لیکن وہ point نہیں لکھا وہ point miss کر دیا تو اس کو zero marks ملیں گے اگر ایک بچے نے reason 3 to 4 lines میں لکھا ہے لیکن اس نے وہ main point لکھا ہے اس کو highlight کیا ہے تو اس کو marks ملیں گے تو reason ہم نے کتنا لکھنا ہے یہ ہمارا concern نہیں ہونا چاہیے بلکہ reasoning میں جو main point ہے وہ ہم نے لکھنا ہے بلکہ سے وہ point نہیں لکھنا بلکہ اس کو لکھیں blue color pencil سے یا پھر orange color pencil سے اس سے highlight بھی کرنا ہے اس کو underline بھی کرنا ہے next ہم نے diagram کے بارے میں discuss کرنا ہے دیکھو short میں بھی diagramز آ رہی ہوتی ہیں long میں بھی diagramز آتی ہیں تو سب سے پہلے question number mention کر دو question number four for example یہاں پر answer کی heading ڈالنے گی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کوئی answer نہیں لکھ رہے ہم نے کیا کرنے simple diagram بنانی ہے تو heading ڈال دو کو diagram diagram بنے گی center میں ٹھیک ہے diagram ہم color pencil سے بھی بنا سکتے ہیں اور common pencil سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن color pencil سے اگر بناو گے تو red color pencil اور green color pencil use نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ جو بھی colors ہیں وہ ہم use کر سکتے ہیں diagram بن گئی اب جو diagram کے labeling ہے وہ بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ساری ایک side پر ہو ساری ہے اس طرح سے ہم نے lines scale use کر کے lines ڈال لیں ٹھیک ہے اب کوئی line چھوٹی یا بڑی نہیں ہونے چاہیے ساری lines ایک جیسے ہونے چاہیے اس کے لئے ہم نے کیا کرنے یہاں پر scale رکھو اور eraser سے ایک side سے مٹا دو ٹھیک ہے تو ساری lines وہ ایک جیسے ہو گئیں اب یہاں پر کوئی arrow بنانے کی ضرورت نہیں یہ کوئی bullet بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں پر اس طرح سے lines ہیں یہاں پر labeling کر دو اور last میں اس diagram کا نام mention کرنا ہے جیسے کہ respiratory system ہے تو human respiratory system capital letters میں اور اس کو underline کرنا ہے اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ diagram attempt کرنے میں numbers detect ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر diagram اچھی ہیں تو بالکل بناو اور اگر نہیں بنتی diagram تو پھر attempt کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں labeling صحیح ہونے چاہیے proper ہونے چاہیے اور diagram کا جو title ہے وہ mention ہو تو easily marks مل جاتے ہیں اچھا اب section B کہ other questions کو ہم نے کیسا attempt کرنا ہے for example جیسے کہ 3 points لکھنے کے لیے آتا ہے characteristics لکھنے کے لیے آتی ہیں importance لکھنے کے لیے آتی ہے تو model بے پر ایک question ہے کہ 3 characteristics of chemical cycle تو دیکھو سب سے پہلے بھائی question number ڈال دیا answer لکھ دیا اب جو question ہے اس کی heading بھی mention کرنا ہے جیسے کہ ہم نے characteristics لکھنے ہے chemical cycle کی تو ہم heading ڈالیں گے characteristics of chemical cycle تاکہ جو checker ہے اس سے پتا ہو کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں اب heading ڈال دی اب points میں characteristics لکھ لو اسی طرح اگر importance لکھنی ہے importance of یا اگر کسی بھی topic پہ 3 points لکھنے تو اس topic کی heading mention کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ 3 points لکھ دو اچھا اب ایک question آیا ہوا تھا model paper میں checker board ٹھیک ہے اس میں ہم نے checker board بنانا تھا اور جو ratio ہے وہ لکھنا تھا تو دیکھو die habit cross کا جو checker board ہے yellow round اور green wrinkle cross کر لیا ٹھیک ہے ہم نے checker board بنا لیا یہاں پر for example round yellow آرہا ہے یہاں پر round green آرہا ہے یہاں پر wrinkle yellow آرہا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھو round yellow ہے نا تو yellow color pencil اٹھاؤ اور اس طرح سے yellow seed بنا دو round round green ہے نا تو green color pencil اٹھاؤ green color pencil سے round بنا دو یہاں پر wrinkle yellow ہے تو yellow color pencil لو اس طرح سے wrinkle بنا دو green wrinkle ڈا رہا ہے تو green color pencil اٹھاؤ اس طرح سے green بنا دو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ examiner کو ہمارا پورا checker board چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ صرف یہ pictures دیکھ کر ہی سمجھ جائے گا اور ratio calculate کرنے میں بھی آسانی ہوگی اس طرح سے کچھ small tips use کر کے ہم اپنی presentation کو بہت اچھا کر سکتے ہیں last section ہے section c new page سے ہمیشہ section start ہوگا ٹھیک ہے center میں capital letter میں heading آئے گی section c question number answer اور اس کے بعد جو ہمارا topic ہے اس کی heading آئے گی اور پر پورا answer اس طرح سے ہم نے لکھنا ہے اچھا اب mcqs کے بعد کچھ بچے section c long questions پہلے کرنا prefer کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی problem نہیں ہے اگر section c پہلے کرنا چاہو تو section c پہلے کر سکتے ہو اس کے بعد section b لیکن یہ نہیں کرنا ہے کہ section c سے ہم نے a question کیا پھر section b پہ آگئے وہاں سے ہم نے کچھ questions کی then again section c اس طرح نہیں جو بھی section start ہوگا اس کو پورا کرنے کے بعد ہی next section start کرنا ہے سکتے ہوگا